قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ آیا زبیدی ایک مکہ میں منڈی لگتی تھی اس کا نام تھا حضورہ یہ جو حضورہ منڈی تھی اس منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کی جی کا حضورہ نامی منڈی پر ابو جال کا قبضہ تھا اونڈ بڑے خوبصورت تھے شاندار تھے اس نے کہا میں نے بولی دے نہیں ابو جال نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے بڑی دور تھا قبیلہ زبید وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا مجبور ہو گیا ابو جال کہنے لگا چوتھا عیسیٰ قیمت دوں گا اور اونڈ تمہیں دیکھا جانے پڑیں گے یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو پچیس زار کے دو بندہ بڑا پریشان ہوا چود رہیوں سے بات کی تکنے لگے بدماش بڑا ہے ہم شریف لوگ ہیں شریف اور بزدل میں بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو پکی بات کر رہا ہوں شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی وہ کیا مطلب کوئی پاس نہ آیا وہ بچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا اور چوتھے اسے میں دے کیسے جاؤں اتنا لقصان وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زہید بن ارکم نے سن لیا آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا تو آپ فرمانے لگے تو انہیں عربی دیکھا ہی کاب ہے اگر کائنات کا سینوں جمیل عربی دیکھنا ہے تو جاہا حرم مکہ میں بیٹھا ہے مک چند بدر شاشانی یہ تے متھے چمک دی لات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مکمور اکھی ہے نا مد بریان سبحان اللہ ما آج ملکا ما اخسنکا ما اکمل کتھے مہرے علی تو کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جالت تو نے دیکھا کاب ہے اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے جا جا کے حرم میں ٹیک لگائے مظلوموں کے والی غریبوں کے ماوا رسول رحمت ایک سادی سی چادر اڑے حضور بیٹھے تھے وہ زبیدکت میں آیا نبی کریم کو بات سنائی حضور فرمانے لگے اے اینال جاملو کا اوہ کدھر ہے تیرے ہوں عرض کی حضور وہ وہاں ہیں فرمائے چلنا حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا کوئی خرید نہیں ابو جل گھنڈا پڑا اس کے ڈر سے سہم گئے حضور فرمانے لگے چلنا میں بولی لگاتا ہوں اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا نبی کریم نے حضرت صاحب بھی نبی وقاس کو بلایا حضرت عمر کو حضرت عبو بکر کو مدد کے لیے نہیں حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں ظاہری طور پر تھوڑے ہیں برنا تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے تو وہ بھی بولی دے رہی ہیں سب سے پیسے لیے چلو بولی لگانے چلے حضور آئے اللہ اکبر یہ میرے رسول کا طریقہ ہے آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ابو جال بیٹھا ہے بڑی مسند پہ قربان جاؤں مدینہ والے حبی وہ زبیدی کہتا ہے اس کے کپڑے مہنگے تھے حضور کے سادے تھے اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی حضور کی سادی تھی کہتے ہیں وہ آکے اٹھا کے بات کرتا مدینہ والے نبی آکے جھکا کے بات کرتے وہ بولتا جاتا حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے تھے 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 کے جملے بولتے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آکے ساتھ آکے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جببہ سیدھا کیا پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھئی بولی ایک اس نے لفظ بولے پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی پھر حضرت عمر نے دی پھر ساد بھی نبی وقاس نے دی پھر زیاد میرے رکم نے دی پھر رسول کریم نے دی وہ کہتا ہے جتنے میں میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور میرے اللہ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا بے قسوں کا سہارا جاؤ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدہ مال اور حضور سیدی عالم وہاں سے نکلے اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جال تیری آج شکایت آئی ہے آج کے بعد نہ آئے مکہ سارا اس کے ساتھ ہے حضور کی مخالفت ہو رہی ہے چالیس لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے اور دین کا کام دارے ارکم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دارے ارکم میں بند ہو کے نہیں پھر میدان میں میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے کہنے لگا جی بلکل نہیں آئے گی میں آپ کو موقع نہیں دوں گا حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد کٹھے ہو گئے کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے اب تجھے کیا ہوا پانی پانی ہو گیا تو کون سا سام سون گیا بولا ہی نہیں کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں نیزے تھیں برچیاں تھیں بھالے تھیں مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہنے لگے جب پاگل ہو گیا ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی وہ تو خالیات ہیں بھکواز کرتا ہے کچھ بھی نہیں تھا کہنے لگا مانو نہ مانو ان کے پاس بڑا کچھ تھا اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے ابو جال کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہے یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے یہ ہمیں کو زیادتی کرنے تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جال کا کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کو زیادتی کرنے